اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ وآسحابکہ یا نور اللہ پیارے سلام بھائیو اور مدرشان کے ناظرین سلسلہ اللہ کے دوست ایک بر پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوئے ہیں اللہ کریم رب العزت اللہ وآلہ ہم سب کو ایسے آمال اور افعال بجال آنے کی توفیق اتا فرمائے کہ جن آمال کی بدولت اللہ ہمیں بھی اپنا دوست اور ہمیں اپنا پیارا بندہ بنا لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی فضیلتوں میں بشمار حدیث مبارک ہیں ایک روایت میں یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ جو شخص ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب جب جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لیں بہت پڑی مدچن کے ناظرین یہ بشارت ہے جنت میں مقام ٹھکانہ وہی دیکھے گا جو جنتی ہوگا تو نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے والا اللہ کی رحمہ سے جنتی بھی ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا کر بھی پائے گا اور مرنے سے ہی پہلے اسے جنت میں جو اس کا مقام اور ٹھکانہ ہوگا رب اس کا بھی دیدار اسے کرائے گا محبت کے ساتھ درود پاک مدچن کے ناظرین اللہ کے پیارے دوستوں کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ رب العالمین کے انبیاء اکرام علیہ السلام رب کے مقرب بنتے ہیں تلکہ رسول فضلنا بعد ہم لا بعد اللہ نے ان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور تمام رسولوں میں تمام نبیوں میں اولو العزم رسول یہ فضیلت رکھتے ہیں سارے نبیوں سے بھی افضل اور عالی اور سارے نبیوں سے بالعمم فضیلت والے ابراہیم علیہ السلام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل اور عالی وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی نبی مصطفیٰ محمد مجتبہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آپ بڑی فضیلت والے ہیں شانوں والے ہیں اور آپ اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے حبیب ہیں ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ کا لکب پایا تو آپ نے حبیب اللہ کا لکب پایا ہے اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ خلیل کو عطا فرمائے جو کلیم کو عطا فرمائے اللہ ان سے بڑھ کر اپنے حبیب کو عطا فرمائے یعنی وہ شانیں تو عطا فرمائے لیکن اور مزید آپ کی شانوں میں ترقیاں فرما دے نبی پاک علیہ السلام آپ سب سے عالی ہیں آپ سب سے بالا ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی نبی پاک علیہ السلام تو عالی ہی ہے لیکن آپ سے نشبت رکھنے والے وہ اصحابِ رسول ہوں یا اہلِ بیتِ اتحار ہوں اللہ نے ان کو بھی بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں مدیشن کے ناظرین آج بالخصوص اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے حوالے سے ان کے کردار افعال آمال کہ جن کی بدولت اللہ نے ان کا درجہ بڑا بلند اور پالا فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام سے نصب کا شرف بہت عالی شرف ہے لیکن جب ہم ان کے آمال دیکھتے ہیں ان کے روز مرہ کے معاملات دیکھتے ہیں ان کے روز مرہ کے ہونے والی وہ نیکیاں وہ اور آپس کے کردار حسنِ اخلاق نماز پڑھنے کا معاملہ ہو یا اللہ کرام خرچ کرنے کا معاملہ ہو کسی غریب کی مدد کرنے کا معاملہ ہو یا مسئبت کے وقت سبر کرنے کا معاملہ ہو اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ اپنی مثال آپ ہیں قرآنِ مچید فرقانِ حمید میں اللہ رب العالمین نے سبر کرنے والوں کی نشانیوں کو بیان فرمایا سبر کن کن وجوہات پر کیا جاتا ہے اللہ نے انہیں بیان فرمایا اگر وہ آیتِ مبارکہ سامنے رکھتے ہیں تو اہلِ بیتِ اتحار کا گھرانہ سامنے رکھتے ہیں تو گویا کہ یہ عملی اس آیت کی تفسیر ہمیں نظر آتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں تمہارے درمیان تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کون سی چیزیں ہیں ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرے آپ کی اطرت آپ کے اہلِ بیتِ اتحار ان کا بڑا تعلق ایک بیان کیا گیا کتاب اللہ کامل ہے کتاب اللہ جس میں ہر جو گئے وہ رتب و یابس کا ذکر موجود ہے لیکن رسول مقنم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور اپنی آل کو اپنی اہل کو اہلِ بیتِ اتحار کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور انہیں بڑا بھاری کہا ہے سکلین کہا ہے وجہ یہ ہے علماء نے بہت پیاری وجوات بیان فرمائی ان میں ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ قرآن مجید وہ تعلیمات پر مشتمل ہے وہ عقائد پر مشتمل ہے وہ احکامات پر مشتمل ہے وہ قصص اور واقعات پر مشتمل ہے اب قرآن نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو قرآن نے حکم دیا غریبوں کی مدد کرو قرآن نے حکم دیا انفاق فی سبیر اللہ کرو قرآن نے حکم دیا اللہ سے ڈرو قرآن نے حکم دیا سبر کرو قرآن نے حکم دیا آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ اور شکر اپنی زبان پر بجا لاؤ نہ شکری نہ کرو قرآن نے حکم دیا ذکر کرو قرآن نے ہمیں حکم دیا فکر کرو تفکر کرو اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرو یہ سارے عقامات قرآن میں نشانیوں یہ حکامات اور آیاتِ بینات قرآن میں موجود ہیں تو یہ پوری ایک تھیوری بیان ہوئی ہے اچھا یہ تو تعلیمات اور حکامات پر مشتمل کتاب اللہ ہے اب اس پر کیسے عمل کرنا ہے تو اہلِ بیتِ اتحار کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے یہ خوبصورت ایسا گھرانہ ہے کہ واقعی قرآن پاک کی آیات پڑھتے جائیں ان کے اعمال دیکھتے جائیں قرآن جو فرما رہا ہے آپ کو عملی تفسیر وہ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ عنہمہ جمعین کی صورت میں آپ کو نظر آ جائے گی واقعی کربلا بیان ہوتا ہے کربلا کا ذکر بھی ہوتا ہے امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کا بھی ذکر ہوتا ہے اور آپ کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں مدلی جائنے کے ناصرین امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ عنہ کی یہ واقعی کربلا یہ ان کی ٹوٹل زندگی اس پر یہ نہیں ہے یہ ان کی زندگی کی چند مہینوں کی بات ہے یعنی ان کی عمل جو کہہ وہ وہ چھپن سال بیان کی گئی واقعی کربلا اور اس سے متصل ہونے والے واقعات کی جو مہینے اور دن نکالنے تو یہ تین مہینے گویا کہ تقریباً بن جائیں گے اب تین مہینے تو ہمیں ان کی جو صیرت جو معاملاتیں وہ واقعاتیں وہ ہم سنتے ہیں بیان ہوتے ہیں لیکن ان کی پوری زندگی پیچھے جو گزری ہے ان کا ذکر عام طور پر نہیں ہوتا ان کو عادت طور پر بیان نہیں کیا جاتا یا لوگ کو معلوم بھی نہیں ہوتا ان کے حوالے سے حالانکہ کردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے انداز افعال اعمال آپ کے حسن اخلاق آپ کی عبادات آپ کے یہ واقعات یہ پوری زندگی سالوں پر جو محیط ہے تو جب ہمیں ان کے بارے میں علم ہوگا تو پھر پھر حقیقت میں ہم ان کے جسے کہتے ہیں نا حسینیت کا درس تو ہم اس حسینیت پر چلنے والے ہوں گے وہ حسینیت کا درد بھی ہمیں مل جائے اور وہ حسینیت کا درس بھی اللہ کرے ہمیں مل جائے معاملات حسینیت کیسے کہتے ہیں اسے ہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن کرے آجز رہے رب تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے خوف خشیت کے عالم میں زندگی گزارے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرتِ طیبہ کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری آج ہم وہ درس پیغام حاصل کریں تو ہی حقیقی معنوں میں حسینیت کے راستے پر ہم چل رہیں ان پر ظلم ہوا ان کو شہید کیا گیا ترہ ترہ کے معاملات ہوئے عزمائشیں آئیں لیکن کیسے سابر تھے کیسے شاکر تھے کہ زبان پر شکوہ شکایت کا کوئی کلمہ جو ہے وہ زبان پر نہ آئے گویا کہ آیتِ مبارکہ اگر پڑھیں تو یا ایواللذینہ منستعینو بصبر والصلاح اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد مانگو استیانت چاہو نماز سے اور صبر سے ادھر آیت پڑھیں عملی تفسیر دیکھنے ہو امام علی مقام کو دیکھنے ہو ان خیموں کے اندر موجود ہیں ایک سے ایک کی شہادتیں ہو رہی ہیں لیکن اپنے وقت پر نماز بھی ہے اور صبر کا بھی دامن پکڑے ہو رہی ہیں صبر کا دامن پکڑے ہو رہی ہیں یہ ہمیں کیا طرح سے ہے پیغام ہے اگرچہ گھر کے اندر اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں لیکن نماز وقت سے مؤخر نہیں ہو رہی نماز اپنے ٹائم پر کنی جاری پانی کی ایسی شدتیں کھانے کی شدتیں ہیں لیکن یہ چیزیں اللہ کی عبادت میں کوئی رکاوٹ نہیں دال رہی ہیں قرآن فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَبْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَسْتَمْرَاتْ وَبَشِّرِ صَوْبِرِينَ ہم تمہیں ضرور ازمائیں کبھی بھوک کی وجہ سے کبھی خوف کبھی پھلوں میں کمی محال میں کمی کسی کے اولاد کا انتقال ہو گیا جان میں کمی ہے یہ اللہ کی ازمائشیں ہیں وَبَشِّرِ صَوْبِرِينَ لیکن حکم کیا ہے صبر کرنے والوں کا آپ خوشگبری دیں وہ کون سے صبر کرنے والے ہیں اَلَّذِينَ اِذَا صَوَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبَونَ جب انہیں مصیبت پہنچے تو وہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبَونَ ہمارا سب کچھ اللہ کے لئے ہے یعنی اللہ کی ملکیت ہیں ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں ہمارا جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی ملکیتیں اللہ نہیں دیا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی کی طرف لوٹ کر ہم نے جانا ہے آج دنیا کے دستور میں ہی اگر چلے دیکھ لیں کہ آپ کو کسی نے کوئی امانت پکڑائی اور امانت پکڑانے کے بعد وہ امانت واپسی لے لے تو کیا کہیں گے ہم امانت تھی اس کی تھی اسی کی چیز تھی اس نے واپسی لے لی تو اب یوں سمجھ لیجئے بلکہ یوں سمجھنا چاہیے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے وہ چاہے مال ہے چاہے اولاد ہیں اپنی جان ہیں یہ ہم اپنے آپ کے بھی مالک اس طرح نہیں ہیں یہ جان بھی اللہ نے دیا ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے پیسہ ہے تو خرچ کرنا ہے اپنی جان اپنی طوانائیاں اپنی طاقتیں یہ بھی یہ اللہ کے راستے پر ہی ہوں تو یہ یہ قرآن کی آیتیں بیان فرماری ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچے تو یہ کلمات مبارک ان کی زبان پر جاری ہو جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات یہ میری امت سے پہلے کسی کو عطا نہ کیے گئے رسول مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ کا چراغ بج جاتا ہے تو آپ کی زبان پر تو صحابہ یا رسول اللہ یہ بھی مصیبت ہیں فرمایا یہ بھی مصیبت اور چھوٹی سی چھوٹی مصیبت پر ہمیں پڑھنے کا یہ حکم دیا تاکہ ہم سواب حاصل کر سکے راہ چلتے گاڑی بند ہو جاتی ہے ہماری زمان پر بد کلامی آ جاتی ہے برائیاں آ جاتی ہیں گانیاں بگنے شروع ہو جاتے ہیں ٹریفک جام ہے زبان پر گانیاں آ جاتی ہیں کوئی اور حادثہ پہ شاید تو الٹی سی لی باتیں ہی آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چراغ بجھنے پر آپ انہا علی اللہ و انہا علی راجعن پر ہمارے الائٹ چلی جائے تو آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کہ کلمات مارکیٹوں پر دکانوں پر بیٹھے ہوئے افراد کی زبانوں پر آئیں یا گھروں میں بیٹھے ہوئے افراد کی زبانوں پر آتے ہیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر یہ کلمات پڑھ کر سباب حاصل کرنا چاہیے جبکہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ بولیں گے ہم الٹا سیدھا بولیں گے ادھر ادھر کچھ کلمات کہیں گے الٹا گناہ کی طرف ہم چلے جائیں گے ہمیں سباب کے راستے اختیار کرنے چاہیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیت مبارکہ پڑھئے سامنے رکھئے اور اہلِ بیعت کے گھرانے کو دیکھئے امام علی مقام کی صیرت کو دیکھئے وہ کربلا کی میدان میں بھی ہیں تو یہ صبر کو کیسے اس کا دامر پکڑے ہوئے چھوٹے شہدادے کی بھی جب آپ جو کہے وہ ان کے جسم مبارک اپنی ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ان ظالموں کے سامنے لے گئے کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے چند ماہ کا ہے یہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو تو پانی پلا دو لیکن ظالموں نے پانی کی جگہ ان کی طرف سے بھی تیر آتا ہے جو ان کے گلے میں پہوست ہو جاتا ہے جان چلی جاتی ہے تو آپ یہ بھی رب کی رضا پر راضی یا اللہ یہ بھی میری قربانی قبول کر لے اپنے ہاتھوں پر اٹھائیں گھر کی طرف حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کے بچے کا انتقال ہوتا ہے تو یہ فرشتہ جب آپسی اللہ کے حضور جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہاں سے آئے تو یہ یوں کہتے ہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب تُو نے میرے بندے کے اس بیٹے کی روح کو قبض کیا تو میرے بندے نے کیا کہا تو فرشتے کہتے ہیں تیرے بندے نے اس حالت میں بھی تیری حمد بیان کی ہے تیری حمد بیان کی ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فرشتہ میرے بندے کے لئے جنت میں گھر بناو جس کا نام بہت الحمد رکھو کہ یہ گھر اسے اس وجہ سے ملائے کہ اس نے اللہ کی تعریف کی ہے اللہ کی حمد بجا لائی تو مصیبت پر شبر کیسے کرنا ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہلِ بیت اتحار کے گھرانے سے ہمیں معلوم ہوگا کیسے سابرتے شاکرتے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت تی عورتوں کی سردار ہیں کائنات کے تمام خزانوں کی چابیاں ان کے بابا کے ہاتھوں میں ہیں لیکن آپ کی زندگی کو جب ہم دیکھیں اور نواز کی استقامت اور پابندی کو دیکھیں تو واقعی آج کی ہماری خواتین کے لئے بہت درس ہے اس میں پیغام جو گھر کے کام کاج کی وجہ سے تو بسوقع تھکتی نہیں ہے لیکن جب نماز کا موقع آئے تو ان کو تھکر محسوس ہوتی ہے اور وہ نماز قضا کر دیں نماز نہیں پڑتی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ہاتھوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھوں پر چھالے پڑ گئیں گھر کے کام آپ چونکہ چھوٹی شہزادی تھی اور لادلی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جب رہتی تھی تو کام کی ایسی نوبت نہیں آتی تھی لیکن جب شادی ہونے کے بعد آپ رخصت ہو کر حضرت علی کے گھر پر رہیں تو پھر سارے گھر کے کام کاج یہ آپ کے ذمہ ہوئے یہاں تک چک کی پیسنا بھی آپ کے ذمہ تھا آپ کرتی تھی یہاں شہر سے کوئی شکوہ شکایت نہیں نہ اپنے گھر جا کر کوئی ایسی شکایت کی بہترز کی بلکہ اپنے ہاتھ لے کر گئیں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی گرز کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی غلام اور کنیزیں وہ بانٹی جا رہی تقسیم کی جا رہی ہیں مجھے بھی ایک کنیز دے دیں میرے گھر کے کام کے اندر ہیلپ ہو جائے مدد ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بیٹی یہ تو میں ان کے ہاں دے رہا ہوں جن کے والد کسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں ہاں تمہیں تصویح بتاتا ہوں ذکر بتا کر واپسی پیش دیا اور وہ تصویح فاطمہ جو آج مشہور ہے تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ چونتیس بار اللہ اکبر برکت اور فضیرت کو بیان کیا کہ تھکن ساری دور ہو جائے یعنی یہاں پر تھکاوٹ کے شکار ہو کر اگر کوئی اور چیز مانگی جا رہی ہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کی تربیت کیسے فرما دی وہاں بھی اللہ کے ذکر کی تعلیم دے کر واپس لوٹا دی اور آپ یہ کرتی ہیں رات رات بھر سجدے کرتی رب کے حضور طویل سجدے کرتی عبادت کرتی کہ گریب موتا جاتا تو ان کو لوٹایا نہیں جاتا تھا ان کو رد نہیں کیا جاتا تھا ان کو جھڑکا نہیں جاتا تھا قرآن ایسوں کی شانے بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو مسکین کو اور وہ کہتے ہیں ہم تمہیں کھلا رہے اللہ کی رضا کے لیے تم سے کوئی تینکیوں نہیں ہمیں چاہیے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہمیں ہم نے کھلایا تو اللہ کی رضا کے لیے کھلا اللہ ایسوں کی شانے یوں بیان فرماتا ہے تو اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا گھرانہ ہی ایسا گھرانہ تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید تین ہی برس رہے فرمائے مجھے نماز کا موقع اور نماز پڑھ کر سجدے میں سر رکھا اور تین لگے آ رہا اسی طرح آپ شہید ہوئے اور پھر آپ کا سر مبارک آپ کے جسم مبارک سے جدا جب کر لیا گیا نیزے پر ہے اللہ اکبر کبیر آپ کیسے قرآن کے کاری تھے کہ نیزے پر بھی تلاوت قرآن چاری رہی فاطمہ رضی اللہ تعالی کیسا قرآن سکھایا ہوگا اور کیسی تربیت فرمائی ہے اور پھر اللہ نے کیا شانیں دی ہیں سر تن سے جدا ہے لیکن قرآن کی تلاوت چاری ہے قرآن کی تلاوت چاری ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی جو کہ خود قرآن ایسا پڑھتے تھے اور اتنا پڑھتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے ایک رکاب میں پاؤں رکھا دوسرے میں پہنچنے سے پہلے قرآن ختم فرمالی ان کی شانیں یہ تھی تو کل ازواج کا و بھنات کا و نسائ المکمنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادروں کو اپنے موں پہ ڈالے رکھیں ڈاب کے رکھیں یہ اکم ہے مسلمانوں کی عورتوں سے بھی اکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیویوں سے اکم ہے آپ کی بیٹیوں کے لئے اکم ہے اب آئیے شہزادی کوئنین کی طرف سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کیسی باپ پردہ خاتون تھی اللہ اکبر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس قدر سختی سے اس پر عمل کرتی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کے وسال ظاہری کے بعد آپ مسکرائی نہیں ہسی نہیں لیکن ایک موقع پر آپ کے چہرے پر خوشی اور مسکرہ ظاہر ہوئی جب آپ کو میت کا ایک ڈولہ سا وہ دکھایا گیا کہ اگر کوئی میت باپ پردہ اگر اس کو لے جانا ہو تو یہ بھی ممکن ہے اور وہ پہلی دفعہ چار پائی پر اوپر دکھایا گیا کہ اس پر اگر چادر ڈال دی جائے گی تو میت ظاہر نہیں ہوگی تو آپ کے چہرے پر مسکرہ آگئی کہ مجھے اسی طرح لے کر جانا میری میت بھی ظاہر نہ ہو ان کا مقام مرتبہ یہ ایسی عزتوں والی شرافت والی خاتون خاتون جنت یہ کیا ان کے ان صرت مبارکہ پر کیا آج ہماری عورتوں کو من نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کی عورتوں کو یہ آج نہیں دیکھنا چاہیے ضرور دیکھنا چاہیے اور یہ تو وہ ہیں کہ جب قیامت کے دن پل سلاح سے گزر ہوگا تو ایک فرشتہ ندا کرے گا اے لوگو اپنی نگاہیں جھکالو فاطمہ بنت محمد کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے محشر کے میدان میں ان کے لئے اعلان ہوگا یہ ان کا عظیم پڑھتا ہے تو قرآن کی آیت ہے ان کی سیرت یہ عملی طور پر یہ قرآن کی آیت مبارکہ کی تفسیر ہیں آج مسلمان عورتوں کو بہت ضروری ہے اس سیرت کے ان پہلوں کو دیکھیں ہر کوئی چاہتا ہے میں اللہ کا پیارا بندہ بن جاؤں اللہ کی پیاری بندی بن جاؤں اللہ وہ درجہ عطا فرما دے لیکن ان اعمال اور افعال کو بھی بجا لانا چاہیے کہ جن کی وجہ سے اللہ وہ درجہ عطا فرماتا ہے وہ ظہری آقامات ہیں قرآن مجید اور حدیث طیبہ کے ایک حدیث پاک ارش کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما ہے کہ زمانے کے بارے میں کہ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہن کر بھی برہنہ ہوں اور آج دیکھنے کچھ ایسی معاملہ کپڑے چھوٹے سے چھوٹے ہو گئے جو آزائے سطر چھپانے کے آزائے ہیں وہ ظاہر کیے جاتے ہیں ہجاب اگر کوئی کرے بھی تو آج ایسے برکے جو کہ خدارہ مسلمان عورتوں کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے پردے میں عزت ہے پردے میں عرفت ہے اور پردے میں ہی ان کی شرافت ہے ان کی پاک دام ہے دھیلا ڈھالا لباس ہو برکہ پہنے تو دھیلا ڈھالا برکہ پہنا چاہے یہی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی صحابیات چیزیں جو گئے وہ ملتی ہیں اللہ نے اپنے کچھ پیارے بندوں کا ذکر فرمایا تو اس میں یہ ارشاد فرمایا والقاظمین الغیظہ والعافین عن الناس وہ غصے کو پی جانے والے ہیں والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے محبوب رکھتا ہے یعنی وہ اللہ کے پیارے بندے بن جاتے غصہ پینا لوگوں کو معاف کرنا احسان کرنے والے یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں اہل بیت حضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے میں سے امام حسن حضی اللہ تعالیٰ آپ کا ایک واقعہ ہے ایک مرتب اپنے غلام کو خادم کو کھانا لینے کیلئے پیچا وہ کھانا لینے تو گیا خادم لیکن بہت ہی دیر کر دی اس نے جب وہ واپسی آرہا تو آپ کے چہرے پر جلال تھا عجب اتفاق ہے کہ وہ واپسی آرہا تھا خادم ٹھوکر لگی تو کھانا بھی زمین پہ گر گیا اور جو برطن تھا وہ برطن بھی ٹوٹ گیا مجھے شاہر کے ناظرین درہ غور کریں یہ اگر معاملہ میرے کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ ہو گھر پر ہو اولاد اگر ایسا بھی معاملہ کر دے گھر کے بچوں سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا برطن توڑ دے اہلیہ کی ضرورت بھی ہو بھوک بھی لگی ہو کھانے کے چیز ہو وہ کھانا بھی ضائع برطن بھی ٹوٹ جائے خادم بڑا سمجھدار خادم تھا جب وہ آپ کے دروازے کے قریب پہنچا تو آپ کو دیکھا تو چہرے پر جلال ہے غصہ ہے تو اس خادم نے کہا کہ قرآن کی آیت پڑھتے وَالْقَازُمِينَ الْغَيْضُ اور وہ غصے کو پی جانے والے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار آگئے غصہ ختم ہو گیا خادم نے بسی آیت کا اگلی حصہ بھی پڑھ دیا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاس لوگوں سے درگزر کرنے والے باف کرنے والے آپ نے فرام باف کیا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ خادم نے کہا اور اللہ احسان کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے فرمایا جاؤ تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا غصہ ختم ہوا درگزر سے کام لیا اور آزاد بھی کر دیا یعنی جس سے گویا کہ ایک نقصان پہنچا ہے اسے نیکی کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا ماں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا گیا اینٹ کا اینٹ سے بھی نہیں بلکہ اینٹ کا جواب گویا کہیں پھول سے دیا گیا یہ ان کے گھرانے کا درس ہے امام زین عابدین سے بھی اسی طرح کہ واقعہ منقول آپ غور کریں امام زین عابدین وہ ہیں جو کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اور وہ پاک بیبیاں جن کو سواریوں کی پیٹھو پر سوار کیا گیا یہ سارے منظر آپ نے دیکھے اور یہ یزیدیت کے برے سے برے کرتوت جو وہاں انہوں نے کیے ہیں وہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے لیکن کچھ عرصے بعد اپنے گھر میں تھے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا کہہ رہا ہے میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں ایک دن رہ دو دن رہ تیسرے دن جانے لگا تو آپ نے کہا کہ یہ کچھ راستے کے لئے بھی کھانا لے جاؤ لے کر دو تین دن میں بڑی خاطر توازو آپ نے کی بہت خیال رکھا مہمان نوازی کی جب تیسرے دن وہ جانے لگا تو کھانا بھی دیا راستے کے لئے تو وہ تھوڑا سا آگے گیا پھر چل کر واپسی آیا کہتے حضور کچھ کہنا ہے فرمایا بولو کہا کہ لگتا ہے آپ نے مجھے وہ پہچانا نہیں میں یزیدیوں کی اس پولیس میں تھا جو آپ کے بھالدے گرامی اور اس پورے کافلے کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہو رہا تھا میں مدد مقابل یزیدی اس پولیس میں تھا لیکن میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو میں وہاں سے نکلا ہوں آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مجھے پناہ دی تین دن میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میں سوچ رہا تھا کہ شکر ہے آپ نے پہچانا نہیں اگر آپ پہچان لیتے تو پھر مجھے پناہ کون دیتا تو امام زین عربدین نے کہا تمہاری بھولے کہ ہم نے تمہیں پہچانا نہیں ہم نے نانا نے ہمیں یہ درس نہیں دیا ہمارے بابا نے ہمیں یہ درس نہیں دیا میں تیرے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہم بھلائی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں اب غور کیجئے قرآن پاک کیس آیت مبارکہ اور اس پر کس طرح عمل کرنے والے یعنی اس کی عملی تفسیر آج قرآن کی بہت سی آیتیں ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں بیان کرتے ہیں لیکن اس پر کمہ حق کس طرح عمل کرنا ہے اس طرح توجہ بہت کم جاتی ہے مدیشن کے ناظرین میں شروع میں ایک تمہید ہی گفت کو میرز کیا نبی پاک نے قرآن اور اہل بیت اتحار کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید اور اہل بیت اتحار یہ قرآن پڑھتے جائیں اور ادھر ان کی صیرت دیکھتے جائیں آپ کو ایک عملی تفسیر وہ نظر آئے گی یاد رکھیں حضور کے تمام اہل بیت اتحار ہمارے سروں عامتوں والے ہیں ان کی صیرتوں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی قرآن کی عملی تفسیر اور حدیث کی عملی تفسیر ہیں اور جو کام کرنے قرآن نے یہ کہا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہی اس سے روکا ہے اس پر عمل کرنے کا کہا ہے تو وہ بیسے ہی کرتے اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں نبی پاک علیہ السلام کی آل آپ کے اصحاب صحابہ اکرام صحابیات ازواج متحرات اور اہل بیت اتحار ان کی سینت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو حقیقتاً ہم قرآن اور حدیث پر چلنے والے بنیں گے اور اللہ ایسے بندوں کو بہت پسند فرماتا کی سیرت اور کردار کو اپنائے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے آمین پیچاہ نبی جل امین صلی اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے جو اللہ ملا دیتے ہی